جی ایچ ایم سی کی مجرمانہ غفلت کی وجہ سے مہدی پٹنم کے مختلف علاقے کچھرے کے میدانوں میں تبدیل ہو گئے ہیں اب یہ کچھرہ کس لیے نہیں اٹھایا جا رہا ہوگا یہ جاننے کے لیے دیکھئے ہائٹیک ٹی وی کی ائر اپورٹ یہ شہر حیدرباد ہے جو اوپر اوپر سے کافی خوبصورت نظر آتا ہے اگر اس شہر کے بطن کا جائزہ لیا جائے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ شہر مکھیوں اور مچھروں کا شہر ہے جہاں بے پناہ مچھر اور مکھیوں انسانوں کو موت کے دروازے تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں لیکن دوسرے ہی لمحے اگر ہم یہاں کے محلے جات کا نظارہ کریں گے تو ہم اس نوابوں کے شہر کو کچھرے کا شہر بھی کہہ سکتے ہیں مہدی پٹنم گڈی ملکاپور آصیف نگر مراد نگر کے علاوہ ملے پلی میں کچھرے کیا امبار جوں کا توں پڑا ہے جہاں مکھیوں اور مچھر اپنی غزہ کی تلاش میں دن بھر مصروف ہیں اور رات ہوتے ہوتے یہ تمام مچھر گھروں میں داخل ہو کر وبائی امراض پھیلانے کی اہم وجہ بن رہے ہیں پہلے تو یہاں بارشوں نے تباہی مچا دی تھی اس کے رکنے کے بعد سر کے دھول سے لدی ہوئی ہیں جہاں پر پیدل یا پھر کسی گاڑی سے گزرنا عوام کے لیے عذاب بن گیا ہے جیہ چمسی عہددار صفائی کرمچاری یہاں دور دور تک نظر نہیں آتے گندگی اپنی جگہ برخضار ہے اور اس میں روزانہ کی اساس پر اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے لوگ بیمار پڑھ رہے ہیں موت کے پنجے انہیں جکننے کے لیے بے چیل ہیں وزیر اعلیٰ کیسی آر اپنی ہی حکمرانی میں کئی پیچیدہ مسائل کے گھیرے میں آ گئے ہیں اور جیہ چمسی عہددار خواب غفلت کے مزے لے رہے ہیں اور بیچار شہری وقت پر ٹیکس دینے کے باوجود کچھرے کے امبار کے درمیان جینے پر مجبور ہو گئے ہیں ایسے میں شہر کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے ارباب مجاز کو چاہیے کہ کچھرے کے پھیلاو سے ہو رہی مشکلات کا اضالہ کیا جائے ورنہ حکومت کو اپنا تقت بچانے میں آئندہ کے لیے دشواری پیش آ سکتی ہے